لا الہ الا اللہ لا الہ اور سیدنا حسن نے اپنے نانا کی دی ہوئی اس بشارت کو پورا کیا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کی صلاح ہوئی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ان کے امیر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے امیر امیر المؤمنین امیر معاویہ بنے امیر معاویہ پر بہتان لگانے والے نفاق کی تحمتیں لگانے والے گھوڑوں کے پجاری جانوروں کے پجاری قبروں کے پجاری پرلے درجے کے بدعقیدہ اور مشرک لوگ ہیں یہ ابن سبا یہودی کی نسل ہے جو صحابہ کے خلاف بھومتی ہے اور امیر معاویہ کا نام ہی اتنا عظیم ہے کسی کے سامنے لے لو جس کے دل میں یہودیت چھپی ہے وہ معاویہ کا نام سنے گا تو اس کے اندر سے یہودیت چھپی ہوئی اپنا چولہ پھار کے اصل شکل دکھانے لگ جائے گی معاویہ رضی اللہ رضا مومن تھے یا منافق کیا خلافت کا زیادہ اہل صدیق تھے یا انصار امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ رضا مومن تھے کاتب وحی تھے اسی لئے سیدنا حسن نے ان کو اپنا امام و خلیفہ بنایا اور سیدنا حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور سیدنا حسن نے اپنے نانا کی دی ہوئی اس بشارت کو پورا کیا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کی صلاح ہوئی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ان کے امیر مسلمانوں کی دو جماعتوں کی امیر امیر المؤمنین امیر معاویہ بنے امیر معاویہ پر بہتان لگانے والے نفاق کی تحمتیں لگانے والے گھوڑوں کے پجاری جانوروں کے پجاری قبروں کے پجاری پرلے درجے کے بد اخیدہ اور مشرک لوگ ہیں یہ ابن سبا یہودی کی نسل ہے جو صحابہ کے خلاف بھومتی ہے اور امیر معاویہ کا نام ہی اتنا عظیم ہے کسی کے سامنے لے لو جس کے دل میں یہودیت چھپی ہے وہ معاویہ کا نام سنے گا تو اس کے اندر سے یہودیت چھپی ہوئی اپنا چولہ پھار کے اصل شکل دکھانے لگ جائے گی معاویہ رضی اللہ عنہ مومن تھے یا منافق کیا خلافت کا زیادہ اہل صدیق تھے یا انصار امیر المؤمنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومن تھے کاتب وحی تھے اسی لئے سیدنا حسن نے ان کو اپنا امام و خلیفہ بنایا اور سیدنا حسین نے ان کے ہاتھے بیعت کی اور سیدنا حسن نے اپنے نانا کی دی ہوئی اس بشارت کو پورا کیا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کی صلاح ہوئی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ان کے امیر مسلمانوں کی دو جماعتوں کی امیر امیر المؤمنین امیر معاویہ بنے امیر معاویہ پر بہتان لگانے والے نفاق کی تحمتیں لگانے والے گھوڑوں کے پجاری جانوروں کے پجاری قبروں کے پجاری پرلے درجے کے بدعقیدہ اور مشرک لوگ ہیں نسل ہے جو صحابہ کے خلاف بھومتی ہے اور امیر معاویہ کا نام ہی اتنا عظیم ہے کسی کے سامنے لے لو جس کے دل میں یہودیت چھپی ہے وہ معاویہ کا نام سنے گا تو اس کے اندر سے یہودیت چھپی ہوئی اپنا چولہ پھار کے اصل شکل بھی سامنے گا